السلام علیکم and welcome back to another video last video میں ہم نے pen tool کے بارے میں بات کی تھی کافی کچھ pen tool کے بارے میں explain کیا تھا آج pen tool کے بارے میں ایک اور بہت ہی useful چیز explain کرنے والی ہوں کہ کیسے ہم roster image کو pen tool کی مدد سے vector image میں convert کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو میں کچھ settings یہاں پہ کر لیتی ہوں یہاں پہ ایک window کا option آتا ہے ہمارے پاس یہاں پہ layers ہے میں اس کو on کر دیتی ہوں دیکھیں یہاں پہ یہ ہمارے پاس یہ ہماری layer آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہمیشہ ایک layer جو ہے وہ موجود ہوتی ہے جو کہ layer 1 ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو enable کر دیا اس کو enable کرنے کا کیا مقصد ہے آپ کو ابھی سمجھ آجے گا میں وہ image لے کے آنگی جس پہ میں نے جس roster image کو میں نے vector میں change کرنا ہے ٹھیک ہے میں file پہ جاؤں گی اور یہاں پہ ہمارے پاس option ہے place آپ shortcut کی shift ctrl p کو بھی دبا سکتے ہیں جیسے دبائیں گے آپ کے پاس اس طرح کا interface آجے گا پھر آپ کی جو بھی image ہے آپ اس کو لے آئیں گے ادھر let's suppose یہ میرے پاس ایک image ہے میں نے اس کو place کر دیا اب کہیں پہ بھی میں اسے یوں place کر دوں گی ٹھیک ہے یہ میرے پاس ایک image آگئی اب آپ دیکھیں یہ layer 1 آگئی ہے اب layer 1 پہ بھی یہاں پہ ہمیں یہ image show ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا سا بھڑا کرتی ہوں میں نے کیا کرنا ہے pen tool کی مدد سے اس image کی کرنی ہے میں نے selection اور اس میں colors کرنے ہیں اب دیکھیں normally جب میں اس کو control plus کرتی ہوں تو یہ دیکھیں zoom ہو رہا ہے بٹ اس کے pixel پھٹ رہے ہیں ٹھیک ہے مجھے یہ image ایسی چاہیے کہ اس کو میں جتنا مرضی zoom کروں اس کے pixel نہ پھٹے میں control zero کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں pen tool کی مدد سے اس کی selection کر کے اس میں اسی طرح سے color کر کے اس کا کام کریں گے ٹھیک ہے ابھی layer میں ایک لے لیتی ہوں میں نے جو بھی کام کرنا ہے different layers پہ کرنا ہے یہاں پہ میں نے ایک layer لے لی ٹھیک ہے یہ میں پاس layer 2 آ گئی ہے ٹھیک ہے میں اس کو تھوڑا سا اور بھڑا کرتی ہوں اب میں جو بھی work کروں گی یہاں پہ ابھی دیکھیں layer 1 select ہے ہم نے جو بھی work کرنا ہے اپنی layer کے accordingly کرنا ہے میں اس کا size تھوڑا مجھے اس کی selection کرنی ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ layer 2 کیونکہ layer 1 پہ یہ image ہے layer 2 پہ کلک کر لیتی ہوں اس چیز کا آپ نے ذرا خیال رکھنا ہے ابھی سب سے پہلے میں اس کی چونچ جو ہے اسے کرنے والی ہوں select میں pen tool پہ آ جاتی ہوں اور یہاں سے میں اس کو کروں گی select کچھ اس طرح سے آپ کو دکھاتی ہوں ایک دو selections وغیرہ کر کے اچھا اب problem کیا ہوئی یہاں پہ جو میرے پاس ہے یہ issue کر رہے ہیں میں یہاں پہ properties میں آتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ یہ color نہ رہے کوئی بھی color نہ properties میں آکے یہ جو fill ہے اس پہ click کر کے اس کو میں کر دیتی ہوں no fill none کر دیا تو یہ دیکھیں selection ہو گئی stock ہمارا ٹھیک ہے ہم black ہی رکھتے ہیں تاکہ ہمیں نظر آئے ٹھیک ہے تو یہ یہاں تک hopefully آپ کو بات clear ہو گئی یہ ہم نے ایک کام کر لیا again میں یہاں پہ layers پہ آ جاتی ہوں تو یہ دیکھیں چونچ والی ایک layer میری بن چکی ہے اب میں دوسری layer لیتی ہوں یہاں سے میں دوسری layer لی layer 3 اب میں نے اس پہ work کرنا ہے اور مجھے جو ہے یہ پوری اس طرح سے اس کی selection پورے yellow part کی کرنی ہے تو میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں میں اس کو تھوڑا سا zoom کرتی ہوں تاکہ مجھے یہ easily نظر آئے ٹھیک ہے تو یہ اب hopefully آپ کو بھی easily نظر آ رہا ہوگا اب ہم یہاں سے اس کی selection کرنی شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو click کرتی ہوں اور click کیے رکھے اور میں یہاں سے اس کو اس طرح سے adjust کر دوں گی ٹھیک ہے یہاں پہ back پہ میں نے click کیا اس طرح سے میں یہاں پہ دوبارہ سے دبا کے اس کو ایسی look دے دیتے ہوں کچھ ایسی ٹھیک ہے اور میں یہاں پہ click کر کے ادھر آگئی تھوڑا سا اس کو مائنر سی ہم نے curve دے دیا اگر یہاں پہ click کیا یہاں پہ میں click کرتی ہوں ہم یہاں سے اس کو curve دیتے ہیں like this ٹھیک ہے میں تھوڑی سی آپ کو selection کر کے دکھا دوں کہ میں کرنا کیا چاہ رہی ہوں اور یہاں پہ اس طریقے سے مزید اس کو ہم یہ دیکھیں جی کتنی اچھی ہماری selection ہو رہی ہے یہاں پہ میں نے click کیا اور یہاں پہ آ کے اس کو میں again اس طرح سے کر دیتے ہوں تو یہ آپ کو basic چیز سمجھ آگئی ہے ابھی different parts ہم لے کے ان پہ جو ہے different parts کے لئے different layers select کریں گے اور ان کی ہم selection کرتے جائیں گے اور اپنا object جو ہے اس کو ready کریں گے یہاں سے میں ایک کام کر رہی ہوں کہ میں یہاں سے کرنے لگی ہوں ویڈیو کو تھوڑا سا fast کریں گے اور ان کیا ہے تو یہ ہماری object کی selection ہو چکی ہے ٹھیک ہے جلدی میں کی ہے میبی اتنی perfection نہ ہو definitely نہیں ہے اس میں بارا حال میں کیا کروں گی کہ میں یہاں سے ان سب کو کر دیتی ہوں lock ٹھیک ہے جو bird کی actual picture ہے اس کے علاوہ باقی سب کو میں نے کیا lock ٹھیک ہے اور اس کو ذرا میں اٹھا کے نا اس کو ادھر رکھ دیتی ہوں اور اس کو میں control zero کر کے ذرا adjust کر لیتی ہوں side paste کو لے گئی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہے یہ سارے میں on کر دیتی ہوں تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح کی یہ selection ہماری ہو چکی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں باقیوں کو ذرا میں off کرتی ہوں اب جیسے یہ off کیا تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کی جو پیچھے تیلی بولنے تیلی ہے وہ ہے یہ اس کا ہے ٹھیک ہے اس کو unlock کرتی ہوں ٹھیک ہے اور اس layer پہ کر کے click اس layer پہ click کر کے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو ٹھیک سیکنڈ میں اس کو ذرا یہاں پہ کرتی ہوں ٹھیک ہے اس layer پہ ابھی میں نے اس کو تھوڑا سا اور ادھر کر دیتی ہوں اس layer پہ یہ جو اس کی تیلی والی layer ہے اس پہ click کر کے اس کو میں نے یہاں سے کیا select select ہو گئی اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک option ہوتا ہے eye dropper tool اس سے میں نے click کر کے just ادھر click کر دیا تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو ہے اس میں وہ same color ہو چکا رہا ہے ٹھیک ہے in the same way میں اب دیکھتی ہوں اس کو میں فی الحال چلے آنی رہن دیتے ہیں اس کو unlock کر کے دیکھتے ہیں بلکہ ادھر آتے ہیں اس کو ہم unlock کیا یہ اس کی چونج ہے اسی layer پہ آگے select کریں گے same وہی کام اور یہاں پہ ہم نے اس کے سائز کو ذرا چھوٹا کرتے ہیں کیونکہ ادھر adjust نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں ادھر آئے اس کو ہم نے select کیا اس طریقے سے اور یہاں سے ہم نے new کر دیا اور یہ اب ہم دیکھتے ہیں کون سی layer ہے اس پہ ہم نے click کیا ٹھیک ہے اس پہ ہم نے click کیا اور آئی ڈروپر پہ آکے یہاں پہ ہم نے کر دیا اور یہاں پہ ہم اس پہ بھی click کر لیتے ہیں اس طرح سے click کیا آئے اور یہاں پہ ہم نے click کیا تو یہ ہمارا bird جو ہے بن چکا ہے یہ دیکھیں ہمارا bird بن چکا ہے اور بہت ہی cute سا بن ہے مجھے لگا selection اتنی صحیح نہیں ہوئی اور واقعی نہیں ہوئی بٹ وہ جلدی میں کی ہے بٹ اتنا برا بھی نہیں لگ رہا ٹھیک ہے گزارہ کر رہا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا bird ہم نے بنا لیا ہے اس کو ہم نے zoom کر کے دیکھا تھا اس کو اگر ہم zoom اس کو سب سے پہلے ابھی دیکھیں یہ سارا ایک دوسر سے separate ہے control z اس کی آئی ہم بنا لیتے ہیں ذرا آئی سمپل ہم ellipse tool پہ آکے اور یہاں سے black color لے لیتے ہیں تو یہ اس کی آئی بن چکی ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم اٹھا کے یہاں رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا bird ready ہے اس کو select کر کے ہم control g group کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا ایک یہ object ہو جائے now you can see کہ ہم اسے easily move کر سکتے ہیں اگر اسے میں control plus zoom 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 کروں تو آپ دیکھیں کہ اس کے pixels جو ہیں وہ نہیں پھٹ رہے بلکہ مجھے میرے flaw وغیرہ اس میں نظر آ رہے ہیں کہ کیا گڑ بڑے میں نے کی ہوئی ہیں تو وہ بھی ہم اس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں سے تو خیر اس طریقے سے ہم جو ہے pen tool کی مدد سے object کی selection کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ کیونکہ وہ پہلے سے یہ والا part select تھا yellow part پھر اس کے اوپر ہی وہ line آگی جس کی وجہ سے مجھے یہاں سے selection میں دھوڑی problem ہوگی بارحال hopefully آپ کو pen tool کا اصل کام جو تھا وہ اس کا use سکھانا تھا وہ آپ کو use سمجھ آ گیا ہوگا ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو like شیئر کر دیجئے next video میں پھر سے ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ